آپ کو بلکل ایکزر بتاؤں گا جس بھائی کو ایوریج جاننی ہے گاڑیوں کی تو بھائی وہ ویڈیو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور ایمان میں ہوں گے میں ہوں ناظر خان آپ دیکھ رہے ہیں اینکی ایس کراچی موٹرز ویلکم بے گائیس دوستو آج کی جو ویڈیو ہے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ بھائیوں سے پانچ گاڑیوں کی ڈسکس کروں گا پانچ گاڑیوں کی آپ کو ان پانچ گاڑیوں کی میں ایک زیڈ جو ہے ایوریج بتاؤں گا کہ ان گاڑیوں کی ایوریج کیا ہے تو بھائی یہ سب گاڑیاں جو ہیں میں نے چلائی ہوئی ہیں ان کی ایوریج بتاؤں گا کیونکہ اکثر مجھے سندے بزار کی ویڈیو کے اندر کومنٹس آ رہے ہوتا ہے کہ ناظر بھائی یار ایوریج پوچھ لیا کریں ایوریج کیا ہے تو بھائی دیکھیں کئی بار میں نے ایوریج سے پوچھا ہے تو گاڑیوں کے جو ایوریج ہوتے ہیں ان کو نہیں بتا ہوتا کہ گاڑی ایوریج کیا دے رہی ہے آج آپ کو بالکل ایک زیڈ بتاؤں گا جس بھائی کو ایوریج جاننی ہے گاڑیوں کی تو بھائی وہ ویڈیو دیکھیں اور جو ایوریج نہیں جاننا چاہتا تو وہ سکپ کر سکتا ہے ویڈیو ہباری کو تو آپ نے ویڈیو کو دیکھ لینا ہے دوستو سب سے پہلے جو ہمارے پاس گاڑی ہے جو سب سے چھوڑی گاڑی پاکستان میں پائی جاتی ہے وہ ہے سزوکی مہران سزوکی مہران ہم نون ای ایف آئی جو پرانے انجن میں آتی تھی اگر ہم اس کے ایوریج کی بات کریں ایسی کے ساتھ سٹی میں اگر آپ اس کو شہر میں چلاتے ہیں ایسی کے ساتھ تو وہ آپ کو گاڑی تیرہ سے چودہ کلومیٹر ایوریج دے گی سٹی کے اندر ایسی کے ساتھ پرانے انجن والی تیرہ سے چودہ کلومیٹر اگر آپ اس گاڑی کو لانگ روڈ پر لے کے جاتے ہیں ایسی کے ساتھ پرانے انجن والی گاڑی اے سی کے ساتھ اگر نو گروہ پہ جائیں گے تو آپ کو سولہ سے سترہ کلومیٹر ایوریج دے گی اے سی کے ساتھ اگر گاڑی کا انجن اچھا ہوگا اگر اچھا نہیں ہوگا تو پھر پندرہ سے سولہ دے گی سترہ نہیں دے گی اگر انجن اچھا ہوگا تو سترہ بھی دے گی اب آ جاتے ہیں ای 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 در دو ہزار بارہ کے انڈ میں یورو ٹو مہران آگئی جی یورو ٹو مارکٹ میں بہت تیز ہے بہت دیمانڈ ہے بھائی یورو ٹو لینی ہے جن کا بجٹ ہے یورو ٹو کا وہ لے سکتے ہیں اور اگر ہم اس کے ایوریج کی بات کرتے ہیں اگر آپ اس کو سزوکی مہران یورو ٹو ای 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 انجن والی ای سی کے ساتھ اگر آپ اس کو شہر میں چلاتے ہیں تو بھائی شہر میں آپ کو یہ پندرہ کلومیٹر ایوریج دیتی ہے سیٹی کے اندر ای سی کے ساتھ آپ کو پندرہ کلومیٹر ایوریج دے گی بھائی ساروں سار پڑنگ بھی چینج ہی ہوتے کیونکو بھی چینج ہو رہا تھا وہ بھی پچھے مہینے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں اسی گاڑی کی صدوقی بیران ای ایف آئی اینجن والی گاڑی کے طرح آپ اس کو لانگ رول پر لے کے جاتے ہیں نا یہ آپ کے ساتھ واضح کر کے بدا رہا ہوں میں آپ کو اگر آپ اس کو لانگ رول پر لے کے جائیں گے نا ایسی کے ساتھ یہ بھائی آپ کو انیس سے بیس کلومیٹر ایوی دے گی میرے پاک دو ہزار سترہ کی گاڑی تھی ای 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 ف آئی ایسی باری گاڑی بی ایک ساتھ میں یقین کریں شکار پڑھ گئے ہوں اس کے اوپر وہ مجھے انیس سے بیس کلومیٹر ایوریج دے گی تھی لانگ رول کے اوپر ایسی کے ساتھ اس مہران کا ایوریج اتنا اچھا ہے چھوٹھے گئر میں ڈالے ہاں ایوریج لینے کا ایک اوٹ طریقہ ہے اب ایسے نہیں ہے کہ آپ نے اس کو پیر بھر کے دیا اور آپ سو ایک سو بیس پہ جا رہے ہیں ایک سو دس پہ جا رہے ہیں اگر گاڑی کو سو سے نیچے چلائیں گے نبے اسی نبے پیچاسی نبے پیچانوے پہ چلائیں گے تو سو سے نیچے چلائیں گے تو بھائی بہت اچھی ایوری دے گی جیسے آپ سو سے اوپر لے کے جائیں گے تو گاڑی پیٹرل بیتی ہے پیٹرلہ رائے آپ سو کو اسے پیٹرل نہیں کرنا نیوerin AM ایوری یہ پیٹرلہ ہے کچھ جو انجین میں آ بہت مضبوط سو رہیں گے دے گی تیرہ نہیں دے گی اچھی گاڑی ہوگی تو اس کی ایوریس بارہ ہی ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ اس کو ایسی کے ساتھ لونگ پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ لونگ پہ آپ کو چودہ کلومیٹر دے گی پندرہ بھی دے گی اگر انجن اچھا ہوگا تو چودہ سے ساڑھے چودہ کلومیٹر آپ کو ریوریس وہ دے گی سزوکی اور تو پرانا انجن پرانی والی اور دوستو اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں بھائی سزوکی کلچرز کی جو پرانے انجن میں ہے ای 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 فائی کی بات نہیں کرنا نون ای 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 فائی کی بات کرنا دو ہزار خانچ چھ ساتھ میں بھی آئی ہے ساتھ کے اینڈ میں جو ہے ای 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 فائی آگئی ہے اگر ہم اس انجن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ شہر کے اندر بارہ سو تیرہ کلومیٹر ایوریج دیتی ہے نون ای 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 فائی جو ہے ایسی کے حال اگر اچھی گاڑی کا اچھا ہوتا یہ آپ کو ای 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 افی بتا رہا ہوں جو ای ای ایz ای 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 مزیرا مشان آؤ pagنا را گزرے ہوں کہ منہ سے پوچھتی نہیں ہے یہ ویڈیو دیکھ لینے آپ نے نون ای 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 فائی گاڑی صدو کی کلٹ اس آپ کو دو ہزارane سٹریٹی میں ای سی کے ساتھ دے گی اگر آپ اسی گاڑی کو نون ای ای فائی کو نوم روٹ پہ لے کے جائیں گے تو آپ کو یہ گاڑی چودہ سے پندرہ کلومیٹر رہے جائے گی نوم روٹ پہ اسی کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں ای 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 فائی کی جو دو ہزار ساتھ کے اینڈ میں ای 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 آ گیا تھا اب یہ ای 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 کون سا انجن تھا بھائی دو ہزار پانچ یا چھے تک سزوکی بلینو آئی تھی چھے تک میرے خیال سے بلینو آئی ہے دو ہزار چھے میں بلینو کو بند کر اس کو ہزار سی سی بنا کر انہوں نے وہ کلٹس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اب یہ انفرمیشن کوئی نہیں بتایا گا میں بدا رہا ہوں آپ کو آج لائک کر دو بھائی آپ لوگی سے اسی انجن کو بلینو والے کو اٹھا کے انہوں نے سزوکی کلٹس کے اندر فٹ کر دیا ہزار سی سی میں اگر ہم اس کی ایوریس کی بات کرتے ہیں اگر آپ اس کو سٹی کے اندر شہر میں چلائیں گے تو وہ شہر میں آپ کو چودہ کلومیٹر دے گی اگر انجن اچھا ہوگا اور سزوکی کلٹس ای اے فائی کا جو لانگ پہ اس کا ایوریج ہے نا یاد ظالم ایوریج ہے یقین کرے جو میرے پاس دو ادار چونہ کا موڈل ہے بھائی وہ سترہ سے اٹھانہ کلومیٹر ایوریج دیتی ہے لانگ روٹ پہ اگر سوک کے اندر اندر آپ گاڑی چلائیں گے سو سے اوپر نہیں جائیں گے سوک کے اندر چلائیں گے اگر آپ اس گاڑی کو ایک سو بیس ایک سو تیس ایک سو بیس تیس پہ چلائیں گے نا بھائی تو وہ لانگ پہ آپ کو پندرہ سولہ دے گی ٹھیک ہے جی تو یہ جو آپ کو ایوریج بتا رہا ہوں یہ ایبزم ایوریج ہے بلکل پرفیکٹ ایوریج ہے تین گاڑیاں ہو گئی دو گاڑیاں اور رہے گئی جن کی ایوریج مجھ سے اکثر پوچھی جاتی ہے کہ ناظر بھائی تیوٹا ویڈز جو ہے وہ کیا انجن دیتی ہے دیکھیں جی جیپانی گاڑی ہے تیوٹا ویڈز اس میں دو آتی ہیں دو گاڑیاں آتی ہیں ایک ہزار سی سی ہے ایک تیرہ سو تیرہ سو کم ہوتی ہے ہزار سی زیادہ آتی ہے اگر ہم ہزار سی سی کی بات کر لیتے ہیں تو اگر سٹی میں آپ چلاتے ہیں تو بھائی سٹی کے اندر ہزار سی سی بارہ تیرہ سو ایوریج دیتی ہے بارہ تیرہ کلومیٹر فی لیٹر میں بارہ تیرہ کلومیٹر ایوریج دیتی ہے آپ کو اے سی کے ساتھ سٹی کے اندر شیئر کے اندر اگر آپ اس کو لاملو پہ لے کے جائیں گے تو لاملو پہ آپ کو یہ پندرہ سے سولہ کلومیٹر ایلی دے گی ہزار سیسی ٹیوٹا ویڈز اے سی کے ساتھ ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس جو لاسٹ میں گاڑی ہے وہ ہے جناب ٹیوٹا کرولا جی اکثر کہا جاتا کہ ناظر بھائی ایکسل آئی اور جی آلائی کے ایزش کے اندر کوئی فرق ہے تو دیکھیں جی اگر ہم ایکسل آئی کی بات کرتے ہیں تو بھائی ایکسل آئی کی اندر بھی وہی انجن آتا ہے تیرہ سو جی آلائی کے اندر بھی وہی انجن آتا ہے تیرہ سو فرق دونوں کے در صرف اتنا ہوتا ہے ایکسل آئی جو ہے ای بیس نہیں ہوتی اندر سے اس کے ونڈو پاورز نہیں ہوتے یہ دو چیزیں جو ہیں بھائی ایکسل آئی میں نہیں ہوتی اور یہ دو چیزیں جی آلائی میں ہوتی ہیں ونڈو پاورز ایک کمپنی فریٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ای بیس بریک ہوتی ہے اگر ہمیں اس کے انجن کی بات کرلیں تو یہ so студمیں ہیں Really عنہ mix اگر آپ اس گاڑی کو long road پر لے کے جائیں گے اگر اگر آپ کا گاڑی کا انجن بہت اچھا ہوگا آپ ٹائم پہ آئل ٹیوننگ کرواتے ہوں گے تو بھائی آپ کو پندرہ سولہ کلومیٹر ریوی جیتی ہے تیرہ سو سیسی جی ایل آئی جی ایل آئی میرے پاس دو ہزار سولہ کا موڈل تھا بائٹ کرر میں شاید آپ نے دیکھی ہو نہ دیکھی ہو ٹک ٹک پہ میری اس پہ ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ جو گاڑی ہے مجھے لاؤنگ رول پہ پندرہ سو پندرہ سے سولہ کلومیٹر ریوی جیتی تھی میں جب میں شکار پڑ جاتا تھا بہت اس کی اچھی ایوریج تھی بھائی ٹیوٹا کرولا جوا ہے آپ کو لانگ پہ آرام سے دیکھی اتنی ایوریج پندرہ سے سولہ کلومیٹر تو آج کی جو ویڈیو ادھر میں ایڈ کی پانچ گاڑیاں اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ رہ گئی ہو یا آپ کو کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ نے اسی ویڈیو کے بھی نیچے کومنٹس کرنا ہے آنے والی نیکس ویڈیو میں اپنے بھائیوں کی ریکویسٹ لازمی پوری کروں گا اور آپ کا کومنٹس بھی شامل کروں گا تو بھائی بہت مشکل سے ویڈیو بنتی ہے لازمی دیکھ لیا کرو آپ بھائیوں کے لئے بناتا ہوں اگر جو بھائی چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل آئیکن دبا ہوگا اس کو دبا کے آل پر کر لیں جو تک ہمارے آنے والے جو نیکس ویڈیو ہوں گی وہ بھی آ پانی تک پوائی سیکنڈ ہوں تو دوستو سادہ سا بندہ ہوں بھائی سادہ سا میرا بیگراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بھائی ایسے بناتا ہوں ویڈیو میں اتنا بڑا یوٹیوبر نہیں ہوں کہ پیچھے تصریریں یہ وہ لگا لوں کہ میں بہت بڑا یوٹیوبر ہوں بھائی بس ایسے سادی سی زندگی سادہ سا بندہ ہوں بھائی مگر کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے سچ کے بنا پر میں ویڈیو بنا ہوں اور آپ دیکھیں اور آپ کو فائدہ ہوگا تو دوستو اپنے بھائی ناظر خان کو اجازت دیجئے اللہ نے کے حباب